برکت مہینے میں ہم اسی طرح سے اپنا پابند بنائے اپنی عبادات کا نمازوں کا آج بسم اللہ الرحمن رحیم شروع کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ پکوڑوں کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی زبردست سے پکوڑے پہلے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس کے لئے تینکیو ویریو مچ آپ سب نے بہت لائک کیے ٹرائے کیے سب کو پسند آئے اور آج ہم مکس پکوڑے بنا رہے ہیں بہت زبردست بنتے ہیں اس کے لئے میں نے بند گوبی لیا ہے ایک بول لے لیا ہے میں نے اس طرح سے میں نے اس کو چھوٹا چھوٹا بند گوبی کو کٹ لیا ہے ساتھی میں نے پیاس کو میں نے بھی دو پیاس لیا ہے بڑے بڑے ان کو میں نے کٹ لیا ہے اور پانی میں ڈال دیا ہے تاکہ ان کی کرواہت نکل جائے اور آلو بھی اس طرح سے گول گول کٹ لیا ہے تاکہ یہ کالے نہ ہو جائیں ان کا کلر چینج نہ ہو تو یہ تیاری آپ بشک دوپہر میں کر کے رکھ لیں کٹنگ کر کے اور شام کو جب پکوڑے بنانا ہوں ایزی لی آپ بنا سکے تاکہ جب یہ سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم ان کا پانی نکال لیں گے یہ دیکھئے پیاز اور آلو کا پانی میں نے نکال لیا ہے اور بند گوبی بھی میں نے اسی میں شامل کر دیا ہے اب ہم اس میں مسالہ ایٹ کریں گے اب ہم اپنا مسالہ باکس لیں گے اس میں سے اچوائن ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں آدھا چاہ کا چمچ سابت دھنیا ڈالیں گے تقریباً ایک بڑا چمچ ساتھ ہی ساتھ یہ میں نے آپ کے ساتھ جب پکوڑے بنانا ہے کے لیے میں نے پچھلی تھا ابھی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا یہ پکوڑا مسالہ ہے یہ آپ خرید لیں کسی بھی جنرل سٹور سے آپ کو مل جائے گا اس سے پکوڑا میں بہت ایک زبدستی جانس ہی آ جاتی ہے یہ آپ ایٹ کریں ایک چمچ یہ چمچ چھوٹا ہے اس لئے میں نے دو چمچ لیا ہے یا آپ اگر نہیں بھی ڈالنا چاہتے سکپ کرنا چاہتے ہیں سکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی اشیو نہیں ہے اس کے لئے آپ اس کے بجائے سابت دھنیا اور دھڑا میرش یہ تمام مسالے اس میں لے لے رہے ہیں اور میتھی ڈالیوی سکھی میتھی اور یہ ہم زیرہ ڈالیں گے ایک چمچ اب یہ دھڑا میرش میں اس میں ایٹ کروں گی ایک چاہ کا چمچ ہلڈی ڈالیں گے پنچ ڈالیں گے ہم ایک پنچ میں ہم نے ڈالی ہے زیادہ ہم نہیں ڈال لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے آدھا چاہ سے چمچ اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی دھنیا اور ہری مرچیں یہ میں نے کٹ کر کے رکھیں تین چار عدد ہری مرچیں اور دھنیا لیے میں نے بسم اللہ الرحمن رحیم یہ تمام چیزیں میں نے ڈال دی ہیں اب یہ تمام مسالے میں نے ڈالنے کے بعد اس میں میں بیسن ایٹ کروں گی تھوڑا تھوڑا کر کے ہم بیسن ایٹ کریں گے اس میں اور پھر اس کو مکس کرتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن رحیم زیادہ بیسن آپ نے ایٹ نہیں کرنا اور نہ بہت بیسن والے اور ہیوی پکوڑا بن جاتا ہے ہمارا یہ ہم بہت ہی زبادہ سے لائٹ پکوڑے بنا رہے ہیں مکس پکوڑے بہت اچھے لگتے ہیں رمضان شریف میں ہر طرح تھا پکوڑا ٹرائے کرنا چاہیے رمضان شریف میں طرح طرح کی نیو ہم دشے ساپ ٹرائے کریں تاکہ آپ کے گھر والوں کے لئے بھی تھوڑا چینج ہو اور آپ سب ایزی بیس اپنا رمضان شریف ہسی خوشی گزار سکیں خیر خریت کے ساتھ تو یہ بیسن میں نے ایٹ کر دیا اب ایک چمچ اس میں کانٹرور میں ڈالوں گی اقریباً آپ چھے چمچ پانچ سے چھے چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے بیسن ساتھی میں اس میں کانٹرور ڈالوں گی اقریباً یہ ایک بڑا چاہ کا چمچ ہم نے ڈالا ہے اب آپ ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی میں اور پھر ہم پانی سے تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ڈالیں گے اور اس کو بیٹر بنا گرم ہو گئے اب ہم پکوڑے ڈالیں گے اپنے بسم اللہ الرحمن رحیم تھوڑے تھوڑے کر کے آپ پکوڑے ڈالیں گے اپنے بسم اللہ الرحمن رحیم ہمارے مکس پکوڑے تھیار ہو رہے ہیں دو منٹ ان کو ہم نے ڈال کی چھڑنا نہیں ہے اس کے بعد ہم یہ جب تھوڑا سیٹ ہو جائیں تو اس کے بعد ہم ان کی سائٹ چینج کریں گے ورنہ ہمارے پکوڑے ٹوٹ سکتے ہیں اب ہم پکوڑوں کی سائٹ کو چینج کر لیں گے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے بڑے ہی زبردست سے ہمارا پکوڑوں کا کلر آ رہا ہے تمام پکوڑوں کی سائٹ کو چینج کر دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چٹنی کے ساتھ آپ اس کو انجوائل کر سکتے ہیں جو بھی چٹنیاں چار بانچ قسم کی چٹنیاں میں نے آپ کو سکھائی ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ ان کو کھانا ہے انجوائل کرنا ہے افطار میں ضرور یہ دیکھیں ہمارے پکوڑے ٹیار ہو گئے بہت اچھا خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کسے مزے دار ہمارے مکس پکوڑے ٹیار ہو چکے ان کو اب ہم نکار لیں گے تیار ہے ہمارے ماشاءاللہ سے بڑے سی زبردست سے مکس پکوڑے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست ہمارے مکس پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں افطار میں ضرور آپ ٹرائے کرے گا مجھے ضرور بتائے گا آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی مکس پکوڑوں کی ملتے ہیں میکس وڈیو میں تب تک اپنے ڈھیر سے رہا خیار لکھئے گا اللہ حافظ